بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سب اپنی ساتھیوں کی طرح اس کی سٹرانگلی کنڈیم بھی کرتے ہیں افسوس بھی کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے لیکن مسٹر چیرمن یہ ایک لاجر ایشو ہے ایک طرف ہمیں نظر آرہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آرہی ہے نالائے کی ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پولیسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that اس میں اور میں i was one of the persons even جنرلزیا کے زمانے میں میں ایڈیٹر تھا مسلم میں اس قدمے میں کہتا تھا کہ یہ جہاد with American dollars اور strategic depth یہ کام نہیں چلے گا اور ولی خان صاحب بھی کہتے تھے اور لوگ بھی ایک چند لوگ تھے اور دوسری نالائے کی جو ہے ہماری کہ ہماری ابھی تک counter terrorism policy نہیں مرتب کر سکے ہم افغان policy کے کیا ہمارے contours تھے اور کیا strategy تھی پہلے کہا جی strategic depth کہ ہمارا پانچپاہ صوبہ ہے almost it's an extension of our security پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا ہے کہ کچھ لوگ good terrorist ہیں کچھ لوگ bad terrorist ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے ہم military operation کریں گے سر کل جو ہم نے sites دیکھی ہیں television پر اور میں student بھی ہوں history کا مجھے یاد ہے when i went to America میں نے European history study کی تو ادھر بتایا اور انہیں کہ 17th century میں there was a 30 year war in Europe 1618 سے لے کے 1648 تک اور وہ protestant christians کی جنگ تھی اس کے بعد امن آیا یورپ میں میں نے کہا کہ تیس سال تک یہ European لڑتے رہے ہیں یہ پاغل ہیں کیا ہوا ہے سر ہماری زندگی میں 1979 سے لے کے 2022 تک 43 years ہو گئے ہیں we are still fighting and we are still involved in that اور کل جو scenes بتائیں ہیں تنگی صاحب بتا رہے تھے اور دوست بھی کہ خاص طور پہ یہ جو افغان جہاد میں اور سارے اس کے consequence especially the پختون blood was spilled they have been the biggest sufferers دو بلین ڈالرز CIA نے ISI کو دیئے کہ دو لاکھ افغان مجاہدین اور بیس ہزار عرب مجاہدین کو ٹرین کریں جس میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر امینل زوہری تھے دو عرب ڈالرز سعودی ریبیا نے دیئے اور ایک عرب ڈالر آپ کو اور لوگوں نے دیئے پانچ عرب ڈالرز کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا جس was the biggest covert operation after world war 2 اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن countries میں حمد ہوتی ہے leadership میں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کریں course correction کریں اور صحیح سمت بجائیں we have not learnt any lessons from that اب کیا ہے counter terrorism strategy میں ہمیں بریفنگ دی گئی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس بریفنگ میں میں بھی شامل تھا پانچ جولائی دوہزار بائیس کی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا اور میں نے بھی question کیا تھا میں کہا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور military high command تھا جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے guarantor کون ہیں اور اگر وہ مکر گئے تو پھر کیا ہوگا کہتا نہیں ہم نے سب کو سنبھالا ہوا ہے so I think that Mr. Chairman the time has come to formulate a clear policy اور اس حوالے سے counter terrorism strategy کے حوالے سے میں agree کرتا ہوں رضا ربانی صاحب سے 8 فرمری کا سیشن 1 point agenda کا ہونا چاہیے national counter terrorism strategy اور یہ جو ہے اقتدار کی کشم کش چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اختلاف ہو اس میں میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا we are talking of پاکستان is the future of پاکستان today not about any government government تو آنی جاننی چیز ہے یہ ویسے بھی لولی لگری government ہے بچاری it's just muddling through روز گلیے پڑی ہیں جوتے پڑھ رہے ہیں کیا رہ گیا اس گورمنٹ کا سمالنے کا میرا تو خیال اس سے بہتر ہے کہ announce کریں election اور آگے جائیں بالکل صحیح بات ہے جی آپ نے مطلب ہے کہ let's speak the truth and about the future of پاکستان اس کو آگے لے کے جائیں اگر نہیں کریں گے تو then there'll be a vacuum پھر کوئی اور آجے گا جنرل آئندہ خان آجے گا یا نیشنل گورمنٹ آجے گی اور سب رویں گے کہ جمہوریت کی بھالی کریں تو I think the time has come to take the bull by the horns اور دوسری بات جو بڑی important ہے counter-terrorism strategy میں جو lead role ہونا چاہیے تھا نیکٹا کا national counter-terrorism authority اس کا آپ نے نکارہ کر دیا ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے اور ہم صرف مضمت کرتے ہیں condemn کرتے ہیں Mr. Chairman U.S. Chairman Upper House I think you should convey the sentiments to the government کہ آٹھ فروری کا اس میں اب سیاسی چکلش کہ جی وہ کون اقتدار میں آئے گا کس کی باری آئے گی کس کو روکنا ہے کس کو لگانا ہے مجھے کس نے پوچھا پرسوں کہ election کب ہوں گے میں نے کہا جی ہم جنرل زیاہ کو گالی بڑی دیتے ہیں لیکن جنرل زیاہ کی policy ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا تھا election اس وقت ہوں گے جب مصبت نتائج ہوں گے جب تک وہ نہیں ہوں گے election نہیں ہوں گے تو اس قسم کی رواہت ہے put the people first اور کل جو دیکھے آپ نے ایک بچی اور ایک بچہ والد شہید ہو چکا ہے کچھ تو ہم خدا کا خوف کریں about the humanity people are being killed یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے عبرو صاحب نے کہ پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں آٹے کے اوپر رائٹس ہوئے ہیں دو تین بندے have been died on آٹا issue اور ابھی میں مل کے آ رہا ہوں تھا مجھے سری لنکا کا صفیر اس نے دعوت دی چھے کو ہے میں فائنل بات کر رہا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سے حمال ہے سری لنکا کا کہتا ہے ہم نے بڑا صحیح سسٹم بنا لیا ہے ہم نے وہ راشننگ کر دی ہے آئل کی اور یہ فیول کی اور ہم نے کیو آر کوڈ دے دیا ہے ہم نے کہا کہ جو موٹر سیکل والا ہے وہ اتنے تیل لے گا گاڑی والا یہ لے گا ٹیکسی والا لے گا اور ٹرک والا یہ لے گا انہوں نے آئی ایم ایف سے نہیں یہ کیا خود کیا ہے تو ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی ریفارم کرنے کی ہمارے ہاں صلاحیت نہیں رہی کہ نئی غلطیاں کرنے کی پرانی غلطیاں ہم دھرائی جا رہے ہیں اور اور ای ٹھنگ پاکستان پاکستان کو تباہ کر دے گی اور اور ایسیو اور ایسیو اور ایسیو اور ایسیو بلکہ آپ خود پھر اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نیشنل گورنمنٹ اناؤنس کر دیں رضا ربانی صاحب اور آپ سب کو ساتھ لے کے چلے تکہ صال دی پروبیمز دی پیپل لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں لوگ نہیں چاہتے نارے بازی اور آپس میں چکلے جڑے اور اس میں روایتی نالائکی نہیں چلے گی اور وہ آپ لے کے چلیں اور نیکٹا کو آگے لے کے چلیں اور ایک ٹاس فورس بنا دیں ہم ان کو پلان دے دیں گے کاؤنٹر ٹریزم سٹریٹیجی کیسے بنتی ہیں ادھر بڑے لوگ موجود ہیں سی وی دے دینا مشاہد صاحب